بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیٹر سائنس کے کورس ڈیٹا بیس سسٹم کے ساتھ میں ہوں محمد میر اور آج اس سریز کے لیکٹر نمبر ٢٩ نمبر ٢٩ میں لسکس کریں گے ٹرانزیکشن پروپٹی آج کے ہمارے ٹاپس کے جو کنٹینٹس ہیں اس میں دیکھیں گے کہ کسی بھی ٹرانزیکشن کے جو پروپٹیز ہیں وہ کیا ہیں اس میں سب سے پہلے اس کے ٹومیسٹی کنسسٹینسی آئیسولیشن اور لیوریٹی کو بریفلی ڈیسکس کریں گے سب سے پہلے جانتے ہیں ٹرانزیکشن پروپٹی کے بارے میں دہ ٹرانزیکشن ہیسے پروپٹیز دیز آر یوز کنسسٹینسی دیٹا بیس بیفور اور آفتر دہ ٹرانزیکشن بسیکلی کوئی بھی ٹرانزیکشن کا مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے جو آپ دیٹا بیس میں پروفارم کرتی ہیں اب اس سٹیٹمنٹ کو جو ایکٹیویٹی میں پروفارم ہو رہی ہوتی ہے اسے ٹرانزیکشن کا نام دیا جاتا ہے اور ٹرانزیکشن کی پروپٹی جو جو کے بیسیکلی چار پروپٹیز ہیں جن کا مقصد کیا ہے ڈیٹا بیس کی کنسسٹینسی کو مینٹین رکھنا ٹرانزیکشن سے پہلے اور ٹرانزیکشن کے بعد مطلب جب کوئی بھی ٹرانزیکشن کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو ٹرانزیکشن سے پہلے اور ٹرانزیکشن کے بعد ڈیٹا بیس کی جو مینٹیننس ہے یا اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ برقرار ہونے چاہیے اب وہ کیسے ہوں گے وہ بیسیکلی کے لیے ہمارے سامنے چار پروپٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے جن میں اٹومیسٹی کنسسٹینسی آئیسولیشن اینڈ ڈیرابیلیٹی ہیں اب یہ بیسیکلی ایک اوورویو ہیڈ دکھایا گیا ہے جس میں یہ چاروں پروپٹیز جو کا ٹرانزیکشن کی ہیں اب اس کو تھوڑا سا ہم لوگ اوورویو دیکھتی ہیں اٹومیسٹی کا مطلب یہ ہے مینز ایدھر آل سکسیسفل اور نان جب بھی آپ کو ٹرانزیکشن پارے ہوتی ہیں یا اس کی پروپٹیز اس میں یہ ہونے چاہیے کہ آپ کے ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی یا پھر ٹرانزیکشن نہیں ہوگی اس پروپٹی کو اٹومیسٹی کہیں گے مطلب اس کی کوئی ان بیٹوین سیچویشن نہیں ہوگی یا پھر آپ کے ٹرانزیکشن کمپلیٹ مطلب سکسیسفل ہوگی یا پھر سکسیسفل نہیں ہوگی سیکنڈ اس کی جو پروپٹی ہے وہ کنسیسٹنسی ہے اب یہ کیا ہے انشورز برنگن دا ڈیٹا بیز فرام ون کنسیسٹنس سٹیٹ ٹو این ایڈر کنسیسٹنس سٹیٹ بیسیکلی ایک ٹرانزیکشن کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے اور ٹرانزیکشن کے بعد ڈیٹا بیز کیا ہو کنسیسٹن فارمیہ ہونا چاہیے تھرڈ جو پروپٹیز ہے وہ ہے آئیسولیشن انشور داٹ ٹرانزیکشن آئیسولیٹ فرام ادھر ٹرانزیکشن کیونکہ ڈیٹا بیس میں ایک ٹائم میں بہت ساری یعنی ملٹیپل ٹرانزیکشن پروسیسن ہو رہی ہوتی ہیں تو جو ایک سنگل ٹرانزیکشن ہے وہ باقی ٹرانزیکشن ہے وہ اس سے کیا ہو وہ آئیسولیوڈ ہو مطلب اس کا مطلب وہ ان کے دریمائن کوئی انٹر نہیں ہونا چاہیے کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے جو آخر اس کی پروپیٹیز ہے ٹرانزیکشن جو ہے ڈیوریبیلٹی means once a ٹرانزیکشن has been committed it will remain so even in the event of error power loss it is مطلب جو آپ کے ٹرانزیکشن complete ہو جائے گی commit ہو جائے اس کے بعد نہیں ہوگی اگر کچھ ایرر بھی آجاتا ہے تب بھی وہ چین نہیں ہونی چاہیے اب اس کو ہم لگ ون بے ون تھوڑا بریفلی ڈسکس بھی کر لیتی ہیں سب پروپیٹیز کو اٹومی سیٹی جو کے پہلی پروپیٹی ہے ٹرانزیکشن کی it states that all the operation take place جب بھی آپ کے transaction ہو رہی ہوتی ہے اس کے لئے جتنی بھی operations ہیں وہ آپ کے operations ایک time perform ہوں گے اگر وہ transaction وہ سارے اپریشن ایک time perform نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے transaction آپ successful complete نہیں ہوئی تو پھر آپ کے transaction وہ کیا ہو جائے گی in between نہیں رہے گی وہ بلکہ ختم ہو جائے گی وہ fail ہو جائے گی اب اس کے درمان کوئی اندرونی راستہ نہیں ہے کوئی mid way نہیں ہے transaction کچھ complete ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایک transaction is created as one unit and either run to completion or is not executed at all اب اس میں جو آپ کے transaction کو صرف ایک unit کے طور پہ consider کیا جائے گا آپ transaction یا complete ہوئے یا execute بھی نہیں ہوئی اگر آپ کی transaction جو ہے وہ عبارت ہوگی ہے تو آپ جتنی بھی operation transaction میں وہ complete نہیں ہوگے آپ کو نظر نہیں آئیں گے آپ اس کے operation وہ پھر کام نہیں ہوگے commit کیا ہے if transaction commits then all the changes made are visible اگر آپ transaction successful ہوگی ہے تو اس کا مطلب وہ commit form میں چلے گئی ہے اور اس کے operation جو changes ہیں after successful transaction وہ آپ کو visible ہوگے for example let's assume that the following transaction T consisting of T1 and T2 ہمارے پاس دو transaction T1 اور T2 ہیں our consistence of our consists of RS 600 and B consists of RS 300 مطلب آپ کے T1 transaction ہے اس کے اور T2 transaction کے دریمیان آپ transaction میں جاری ہے آپ کا A account ہے جس کے اندر آپ کے 600 روپے ہیں اور B account جس کے 300 ہیں transfer RS 100 from A account to B اب آپ transaction کرنی ہے A account سے 600 پڑے ہیں اس میں سے 100 B account جس میں 300 پڑے ہیں اس میں transfer کرنا ہے وہ کیسے ہوگا اس property کو مدنظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے A account کو read کیا جائے گا اس میں سے 100 آپ نے minus کرنا اور اس کو commit کر دینے ہے similarly same time transaction read ہوگی اس کے اندر 100 plus کے جائے گا اور اس کے بعد کمیٹ کر دیا جائے گا اب جب transaction آپ complete ہوگی تو A transaction A account is کے اندر 100 minus 500 رہ جائے گا اور B کے اندر 100 plus 400 رہ جائے گا اب ایسا نہیں ہو آپ transaction کچھ ہوئی کچھ یا ایسا نہیں ہوگا آپ transaction completely ہوگی یا پھر نہیں ہوگی اس property کو atomicity کر دی ہیں second consistency the integrity constraints are maintained so that the database is consistent before and after the transaction basically integrity constraints ہیں اس کو maintain کیا جاتا ہے تا کہ آپ transaction سے پہلے transaction کے بعد database consistent جو مہین transaction will leave database in either its prior stable state or new stable state اب transaction کی پہلے بھی stable ہونے چاہیے consistency property of a database states that every transaction sees a consistent database instance اب آپ کے transaction ہوگی اس میں جتنے operation ہوگی اس کے بعد آپ کے transaction database میں بلکل consistent form میں ہوگی the transaction is used to transform the database from one consistent state to another consistent state مگر آپ کے transaction start ہونے سے پہلے اگر آپ کا database consistent form میں تھا تو transaction کے بعد بھی consistent form میں ہونا چاہیے for example the total amount must be maintained before transaction اب کہنے کا مطلب یہ اگر آپ نے کو transaction کی ہے تو اس پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آپ کے account کی جو amount ہے وہ کیا ہونے چاہیے maintain ہونے چاہیے مطلب جتنی ایک account سے آپ کے ڈیٹکٹ ہوئی ہے تو اتنی amount اس second account میں add ہونے چاہیے آئیسولیشن آئیسولیشن کا کیا مطلب ہے it shows that the data which is used at the time of execution of transaction cannot be used by the second transaction until the first one is completed اب اس property کا مطلب یہ جب آپ پہ ایک transaction ہو رہی ہوتی ہے during transaction آپ کا کوئی بھی operations جو ہوتی ہیں وہ کسی اور transaction میں وہ involve نہیں ہونے چاہیے اب اس کا مطلب کیا ہے جب آپ کے transaction complete ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر second آپ کا transaction ہو جائے گی وہ execute ہوگی in isolation if the transaction is being executed and using the data item x then that item cannot be accessed by another transaction t2 until the transaction t1 ends اب مطلب اگر ایک transaction t1 execute ہو رہی ہے اور کسی بھی data suppose x کو use کر رہی ہیں تو اس دوران t2 transaction ہے وہ اس same data یعنی مطلب x کو use نہیں کر سکتے جب تک t1 transaction complete نہ ہو جائے the concurrency control subsystem of the database enforce the isolation properties اب اس کا مطلب ہے کہ during transaction آپ کے ایک transaction کے دوران آپ کا data کسی دوسری transaction میں وہ use نہیں ہو سکتا جب تک وہ complete نہ ہو جائے last property is property is کا کیا مطلب ہے the durability property is used to indicate the performance of the database consistent state basically اس سے آپ کے کسی بھی database کے performance وہ کیا ہونے چاہئے وہ پرمینٹ چینجز آپ کے transaction کے بعد جو چینجز ہوں گی وہ پرمینٹ ہونے چاہئے اگر آپ کے transaction کے بعد چینجز ہیں وہ پرمینٹ نہیں ہوگی جس کے مطلب ہے آپ کا system کی performance وہ اچھی نہیں ہے they cannot be lost by the erroneous operation of a faulty transaction or by the system fail اگر ایسا نہیں ہوگا مطلب یہ کہنے کہ جب آپ کے transaction committed ہو جائے گی تو آج کے بعد جو چینجز ہیں وہ سب ویزیبل ہوں گی اور وہ چینجز ایپلیکیبل ہوں گے وہ سارے سارے database میں apply ہوں گی اگر اس کے بعد کچھ fail ہو بھی جائے تو اس کا ایفر نہیں ہونا چاہیے جن transaction is completed then the database reaches a state known as a consistent state جب بھی آپ کے transaction ہوتی ہے تو اس کے بعد data consistent state میں چلا جاتا ہے that consistent state cannot be lost even in the event of a system failure اس کے بعد جب آپ کے transaction complete ہو جاتی ہے مطلب committed فارم میں آجاتی ہے اس کے بعد آپ data data نہیں ہونے چاہیے اگر آپ system lost بھی ہو جاتا تب بھی نہیں ہونے چاہیے recovery system of database has the responsibility of durability property اور DBMS recovery sub system اس کی responsibility do maintain کریں مجھے امید ہے آپ کو آج کا lecture سمند آگیا ہوگا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس کے ساتھ آپ میرے یوٹیوب چینل سبسکراب بھی کریں اور بیل لائکن کے پر پریس بھی کرتے چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ